دو لائن کی قویتہ ہے رفتہ رفتہ آنکھوں میں بستی ہے ایک ندی پھر قطرہ قطرہ آنکھوں سے رستی ہے عمر بھر دوسری دیکھیں جیو ماتر پر دیا کرنا ہمارا دھرم ہے جیووں میں پر منوش شامل نہیں ہے تیسری دیکھیں بارے میں سستا رہی ہیں بھیڑیں اور باہر بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہیں ساوڈھان پہروے آگ نہ بجھنے پائے چوتھی دیکھیں سورج لاکھ آڑا ٹیڑھا ہو کر بھی ان گھروں میں نہیں جھانک پاتا مہانائک جن گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں یہ دیکھیں قویتہ جوتے جب ایک ہی ناپکے بننے لگے تو لوگوں نے پیر کٹوا کر ناپکے انوروپ کر لیے مجھے لگا پیر کٹوانے سے بہتر ہے ننگے پاؤں چلنا ظاہر ہے اسی میں سمجھداری تھی ایسا کر کے میں نے نہ جھوٹوں کا اپمان کیا نہ جھوٹوں میں کسے جکڑے پیروں کا ویروت پر میرے ننگے پاؤں چلنے کے نرنے کو دیش درو قرار دیا گیا ایک یہ بہت چھوٹی سی کلتہ ہے آپ سمجھ جائیں گے کس کے لیے ہے میں نے ساپ سے زہر لیا بچھو سے ڈنک سانڈ سے سینگ لیے اونٹ سے جھاگ بلی سے چالاکی لی گرگٹ سے رنگ پر ان میں سے کسی کا بھی احسان مند نہیں ہوا میں میں چاہتا ہوں مجھے شیر کہا جائے انتیم اتنی چھوٹی اور ہے لومڑیوں کو شکایت ہے کہ چوری ہو گئی ہے ان کی مسکراہت اسی مسکراہت سے ان کی پہچان تھی اب وہ موں دکھانے کے قابل نہیں رہی کیا اسے ماتر سنیوگ مانا جائے کہ آج کل راجہ کے ہوتھوں پر ہر وقت تیرتے رہتی ہے جو مسکراہت وہ ہو بہو لومڑیوں کے مسکراہت کی طرح ہے آؤ ہم لکھیں ان ہاتھوں کے لیے جو جنجیروں میں جکڑے ہیں لیکن پتیرود میں اٹھتے ہیں آؤ ہم لکھیں ان ہاتھوں کے لیے جو جنجیروں میں جکڑے ہیں لیکن پتیرود میں اٹھتے ہیں ان پیروں کے لیے جو مہاجن کے پاس گروی ہیں لیکن جلوس میں سامل ہیں ان پیروں کے لیے جو مہاجن کے پاس گروی ہیں لیکن جلوس میں سامل ہیں ان آنکھوں کے لیے جو فوڑ دی گئی ہیں ان آنکھوں کے لیے جو پھوڑ دی گئی ہے لیکن سپنیں دیکھتی ہیں ہم لکھیں اس جبان کے لیے جو کاٹ دی گئی ہے لیکن بے جبان نہیں ہوئی ہم لکھیں ان ہوتھوں کے لیے جو سر دیے گئے ہیں ہم لکھیں ان ہوتھوں کے لیے جو سر دیے گئے ہیں لیکن پھڑ پھڑانا نہیں بھولیں یہ دوسری قویتہ ہے پاکنڈی وہ آرثک صدار کریں گے مرنے کو مجبور کر دیں گے وہ آرثک صدار کریں گے مرنے کو مجبور کر دیں گے وہ روزگار کی بات کریں گے وہ روزگار کی بات کریں گے روٹی چھین لیں گے وہ سکشا کی بات کریں گے وہ سکشا کی بات کریں گے وہ اپار کے کندر کھول دیں گے وہ ہمیں پیپسی پھلائیں گے وہ ہمیں پیپسی پھلائیں گے پانی سے پیاسیں مار دیں گے وہ وہ باندھ بنوائیں گے وہ باندھ بنوائیں گے بستیاں اجار دیں گے وہ شانتی کی اپیل کریں گے وہ شانتی کی اپیل کریں گے جنگ کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ تنتر کی بات کریں گے وہ لوگ تنتر کی بات کریں گے لوگوں پر بم برسا دیں گے اس طرح وہ ہمارے آنسو پہنچیں گے اور آنکھیں پھوٹ دیں گے دنیا پہلی قویتہ دیکھیں آپ کہ شہر کی اونچی مارتیں شہر کی اونچی مارتیں گاؤں کے چھوٹے گھروں پر جنگل جنگل چلاتی ہیں شہر کی اونچی مارتیں گاؤں کے چھوٹے گھروں پر جنگل جنگل چلاتی ہیں اور بڑے گھروں کو وشتھاپن مارک پر لگا انڈگیٹر سمجھتی ہیں یہ وہی مارتیں ہیں جن کی گھٹتی بڑھتی چھاؤں تلے فول فول بیچتے ہیں یہ وہی مارتیں ہیں جن کی گھٹتی بڑھتی چھاؤں تلے فول فول بیچتے ہیں ان کے پاس ترک ہیں ان کے پاس ترک ہیں گاؤں کو جنگل کہنے کے اس کے لیے انہوں نے دلی میں بیٹک کی ہے وہ کہتے ہیں یہاں سویدھائیں نہیں ہیں بیماری میں شہر کی طرف دوڑو مہماری میں شہر کی طرف دوڑو شادی بیہ میں تیز تیوہاروں میں مرن گلن آدھی سب سب میں اور یہ تیہ ہوا ہے کہ ان ترکوں کی پرمانکتہ اور تیہ یہ ہوا ہے کہ ان ترکوں کی پرمانکتہ دلی تیہ کرے گی شہروں میں کتے دیا ہے تو سیکھ گئے ہیں ڈھونگ کرنا بلیاں کتوں کے ساتھ رہتی ہیں چوہے وشالکائے ہوتے جاتے ہیں چیت کی بارش میں انوادت ہوئے کبھی چیت کی بارش میں انوادت ہوئے شہری کبھی بھاشا کے ہر سنبھو شلپ کو تلاش کر پریم پریم چلاتے ہیں سنسکریتی کہتی تھی آگ سب سے شد ہوتی ہے سنسکریتی کہتی تھی آگ سب سے شد ہوتی ہے پھر ایسا ہوا کسی نے اس سنسکریتی میں ہی آگ لگا دی آج کل جنگلوں میں کچھ ہی لوگ بچے ہیں آج کل جنگلوں میں کچھ ہی لوگ بچے ہیں کچھ ہی کےول مانسکتہ وشتہ پیت ہو پائی ہے اور کچھ سا شریر وشتہ پیت ہو گئے دوسری قویتہ ہے چھوٹی سی قویتہ ہے چار پانچ پنکتی ہوگی بارش عجیب ہے بارش عجیب ہے پکی چھت والوں کو ہمیشہ کم لگتی ہے بارش عجیب ہے پکی چھت والوں کو ہمیشہ کم لگتی ہے اور کچھی چھت والوں کو ہمیشہ جادہ نہیں نہیں بارش نہیں نہیں بارش نہیں گھروں کی چھت ہی عجیب ہے گھروں کی چھت ہی عجیب ہے دھنیواد دوستوں ایک قویتہ ہے ایک قوی مجھے دودھکارتا ہے شرشک سے سب لوگ قویتہ لکھ رہے ہیں سب لوگ قویتہ لکھ رہے ہیں مجھے نہیں آیا ابھی تک قویتہ لکھنا یہ بچھلے دون میں لکھی تھی سب لوگ قویتہ لکھ رہے ہیں مجھے نہیں آیا ابھی تک قویتہ لکھنا بھلے یہ دسمبر کے شروعاتی دن نہیں ہے بھلے ہی یہ دسمبر کے شروعاتی دن نہیں ہے تو بھی کامگار دلی دوڑتوں کے ماسوم بچے چار پائی کی چھایا تلے بیٹھ کر بکھیر رہے ہیں اپنی دودھیا سندر مسکار میں شہر سے لوڑتا ہوں میں شہر سے لوڑتا ہوا روک لیتا ہوں اپنی بائیک دیکھتا ہوں کیسے بنتا ہے ایک آکرشہ گھر کیسے دیواریں پسینے سے بھیگتی ہے اور بدل جاتی ہے خوبصورت ستمبوں میں میں دیکھتا ہوں کیسے دیکھتا لکھنا چاہتا ہوں اس پر پر لکھ نہیں پاتا میں پھر بھی میں بریاز کرتا ہوں مجھے جھڑک دیتا ہے چلی کا ایک قوی نکانور پارا وہ کہتا ہے بند کرو دماغ لڑانا قوی تاز کل کوئی نہیں پڑتا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اچھی ہے یا پوری میں پارا کی بات انتیم ستے مانتا ہوں اور بند کر دیتا ہوں کوپی کتاب شکریہ